یہ آزوا نے ی کہ آبانو، آمنو، آمنو۔ وہ اس طریقی بکی حی어� order ER دائیت ہے خیال نظام 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 باست موجود نہیں سوال ہے کہ اگر دوکھلی اسی انتو رکھا ہے اگر اوڈیہ لان لگے دیتے ہیں تو شنرو بننے ہیں نہیں وہ ہر لفظ ہے بھی نہیں تو وہ ہے بس انفرادی انفرادی ترک رہے ہیں ہر جگہ تنی ہے مثلا مادد ہے مادد اندر قصر بھی ہے توسط بھی ہے تو انہوں نے اسی بوجو کہنے ہیں اچھا لائے دیتے ہیں نید 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 م minute نید 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 نا آجاندھا پھل تو میں وہاں جی رہی آجاندھا جو اوڈا ہمزادی والدہتا ہم ترکہ کیا کہ وہ پھل گڑ گیا میں مانند دے جائی وہ آمیں خالنکہ میں آئے دیکھنے نہیں ہو یہاں ترکہ کارے ہوئی ہے کہ کارجو پھل پی آس وہ کل مغازی صلاح کے نو وہ اس سہیوں نے مانند خواد دے تو وہ پھر آج مغازی نا اچھی ہو مغازی نا اچھی اور مغازی نا اچھی ہو اللہ ہنے ایک پاسے کر لو اصول قرآل اشرا مروات ہم چلو جو جی قرآل دا وصف اشرا لیکن لغات لغات چونکہ واحد مانس ہے اس پسے ادھا وصف آئے گا اشرا اشرا نہیں آئے گا قرآل اشرا کیونکہ واحد مانس ہے واحد مانس ہے ادھا وصف آئے گا اشرا اے میرا خیال دست تک چل دا ہے تین تو لیکن دست تک چل دا ہے ادھا پھر یارہ بارہ مجھ موافقت ہے ادھا پھر تیرہ مجھ پہ رکے اے 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 صورتہ علیہ کا جدی تمیز ہے نا ہاں نہیں اس نے آشارہ آہا آشارہ موکمہ اگر جاہاں کہاں دینیاں دینیاں دیں چھڑ دیں پھر آہاں تیرہ انداز سونا تیرہ سلاہ 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 ستہ آشارہ سلاہ 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 مطلب آشارہ مذکر ہو بے گا سلاہ سا جائے مہانس ہو بے گا آشارہ جیگہ اوہ تمیزیں مطابق ہوئے گا اکائی اوہ ہونے مخارف آئے گا جہیں تینے تو لے کے نو تک مخالف چلتی ہے نا سلاہ ستہ ریجال ایسرہ تاگر ہے نہیں سلاہ ستہ آشارہ عمراتہ نہیں سکے سکنے ہاں سلاہ ستہ آشارہ سلاہ ستہ آشارہ تا عمراتہ سلاہ ستہ آشارہ تا آشارہ اوہ موفق آیا گا کہ اکائی اوہ سلاہ ستہ اوہ مخالف آئے گا اچھا دیکھن اگر مرد کہی گئے پھر پھر سلاہ ستہ آشارہ ریجال اوہ آشارہ تاہی میں خالف اوہ دے بات تینی ہی گی ہاں دے بات تینی ہی گی یعنی مطلب ہے کہ اوہ جڑا دوسرا حصہ ہے دوسرا جز اوہ بے گا تمیز دے مطابق ہے ہاں وہ دمینی کے مطابق ہے چی چرا جی اللہ تیرا شکر اچھا جی اللہ اکبر اچھا جی اچھا جی اچھا جی مطلب ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہوا پاڑی دا نہیں ہوا اچھا جی موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله تعالی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ حَدَّثَنَا إِسْمَئِيلُ وَحَدَّثَنَا إِمَالِكُنَا نَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْعَرَجِيَا نَبِي حُرَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَال لَمَّا قَدَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَا إِنْدَهُ فَوْقَارِشِهِينَ رَحْمَتِي سَبَقَتَلَا غَذَبِي حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَتُ حَدَّثَنَا الْآمَشُ سَمِتُ زَيْدَ بْنَا وَحَبٍ سَمِتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَا مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَسْطُقُ اِنَّا خَلْقَاهَتِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَتْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ سُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِثْلَهُ سُمَّ يُبَعْثُوا إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْزَنُوا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُوا رِزْخَهُ وَأَجَلَهُ وَأَعْمَلَهُ وَشَقِّيٌّ اَمْسَعِيدٌ سُمَّ يَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ فَإِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهَا یہ آپ کے ہاں لا یکونو ہے حتیٰ لگے حتیٰ یہ بات تو میرے خیال نصب آنی تھی حتیٰ لا یکون بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا زِرْعَان فَيَسْبَقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ فَإِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا زِرْعَان فَيَسْبَقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُوا عَمَلْ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا اللہ تعالیٰ کے افعال ان کی جو گفتگو چر رہی ہے اللہ کے افعال میں اللہ کا کلمہ بھی شامل ہے وہ اسی یہ کہ اللہ تعالیٰ بول کر اپنی کارکردگی انجام دیتے ہیں اس میں ایک تو قرآن مجید اللہ کی الفاظ ہیں اور اس کے علاوہ بھی لوہ محفوظ جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بول ہے تو وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَةُ نَعْلِي بَعَادٍ الْمُرْسَلِينَ یہ اس سے مراد وہ لوہ محفوظ ہے یا لوہ محفوظ کے اندر تو ایک جو ہے وہ مستقل تقدیر ہوتی ہے لیکن ہر سال لیرت القدر کے اندر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا بول ہوتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا بول صرف قرآن مجید میں بہت نہیں ہے اللہ کا بول تو بہت پسیم تو اللہ تعالی جتنی بھی گسٹو کرتے ہیں تک فرشتوں کو جو اللہ تعالی احکامات دیتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے بطور دلیل کے کہ ہمارا یہ بول گدر چکا ہے اپنے پیغمبروں کے لیے اپنے بندے جو پیغمبر ہیں ان کے لیے اگر آیت پوری پڑھیں تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّا جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اب یہ کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ غارب آئیں گے اور ہمارا رشکر جو ہے وہ بھی غارب ہوگا اور پیغمبروں کی ضرور مدد ہوگی جہاں تک مدد کی بات ہے وہ تو واضح ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے لیکن یہ ہے نا کہ وہ غالب بھی ہوں گے یہاں غلبہ سے مراد کیا فیزیکلی غلبہ ہے یا کوئی اس کی اور صورت ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارا دین کا مشن جو ہے وہ کیا رکھا ہے دین کا مشن اللہ نے یہ رکھا ہے کہ حجت اللہ کی قائم ہو جائے کیونکہ لِلَا يَقُونَ لِلْنَاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَرْرْرْسُلُ رسولوں کا مقصد جو ہے وہ حجت قائم کرنا ہوتا ہے تو اگر حجت قائم ہو جائے اور وہ فیزیکلی پیغنبر جو ہے وہ غالب نہ ہو بلکہ جیسے کہ بہت سے نبی بھی قتل ہوئے ہیں بہت سے رسول بھی قتل ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جو قتل ہو گیا وہ ظاہری طور پر تو غالب نہیں ہے مغلوب ہے لیکن حجت پوری ہو گئی حتیٰ کہ آپ وہ واقعہ دے لیں جو صورت بروج کے اندر اس نوجوان کا ہے جس نے جو ہے وہ حجت پوری کر دی لیکن ویسے وہ شہید ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انبیاء کا جو مشن ہے وہ حجت قائم کرنا ہے بلاغ المبین ہے یعنی اس انداز سے وہ چیز پہنچ جائے کہ وہ دوسروں کے لئے واضح ہو اس کے بعد پھر ذبہ دار وہ ہے کہ وہ اس کو اپناتے ہیں کہ نہیں اپناتے ہیں ہمارے آج کے دور میں جو مفکرین ہیں نا ان کے سامنے بارکیاں ہوتی کوئی نہیں لیکن دنیاوی حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنے نظریات قیم کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر سرار کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو فیزیکلی غلبہ ہے یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور انبیاء کے لئے ان کا یہ مشن نہیں ہے وہ تو خجت پوری کرنے ٹھیک ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فیزیکلی غالب ہوں گے اصلاح میں بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے واقعہ تن کوئی غالب آتا ہے کہ نہیں آتا واقعہ تن تو بات اور ہے لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ مشن جو ہے وہ انبیاء کا فرق ہے یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے اور جو اللہ کی مہیا کردہ رہنمائی ہے تو نے جو ہے وہ اسی رہنمائی کی پیار بھی کرنی ہے تو مقصد یہ ہے کہ انبیاء کا مشن فرق نہیں ہوتا یہ ڈاکٹر اسرار اصل میں یہ اُلدن تعبیلوں کے نتیجہ میں اس لئے پیدا ہوئی کہ امینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ رسول کبھی قتل نہیں ہوتا اور جو قتل ہوئے ہیں نبی ہوئے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں وہ وَرَسُلَنْ تَقْتُرُونَ کا لفظ موجود ہے رسولوں کے بارے میں نہیں آپ کے بارے میں بھی امکان تھی امکان تو آگیا لیکن ویسے فریقہ تک تو لوں نا یہاں رسولوں کے بارے میں آیا ہے تو اصل میں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تصورات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں اب اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ غامدی اس سے بھی چار قدم آگے بڑھ گیا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جو جہاد و قتال کے جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے صرف نبی اکرم سرسنم کے لئے تھے اب کوئی قتال نہیں ہے یہ باس پارٹیکل سور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقی بیست ہے یہ عربوں کے لئے اس نے مطلب میں لیت کیا سورت مزمبل میں آپ کو بڑی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کی طرف کہاں ہے نہیں کہاں ہے نہیں نہیں سوار یہ اس کی دلیل کیا ہے سورت مزمبل میں تو کہیں نہیں ہے نہیں نہیں میں ویسے بات پوچھتا ہوں نا کہ دلیل کی طرف بغیر بات کر رہا ہے نا چھوڑی اس کے یہ تو باتیں جو ہے فضول ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسی کچھ چیز تو موجود نہیں ہے تو ایک تو باقی اس کا جو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قائد نہیں ہے وہ کہتا کہ شریعت ابراہیم کی ہے تو ان کو بنا رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ رسول ہے نا حرون تو خیر رسول نہیں ہے لیکن اس نے جو ہے اس طرح سے کہا ہے کہ اثر میں خوش کرا جاتا ہے نا اس کو امریکہ اور یورپ کو اس کی ان کے ایجنٹ ہے اس وجہ سے اس نے جو ہے یہ ایسی ارکتے کی ہیں لیکن میں نے آپ کو جو ہے وہ اس لیے بات بتا دی ہے کہ کم از کم جو ڈاکٹر اسرار ہے نا اس نے جو ایسی بغیر تحقیق کے جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ واضح ہو جانے سے یہ ڈاکٹر اسرار کا بھی کافی اثر ہے اس لیے کہ اللہ نے بڑی زبان دی ہوئی تھی درس قرآن کے نام پر اور فلتفہ قرآن جو ہے وہ جو پیش کرتا تھا جو اس نے اپنا مشن بتایا ہے تو اثر میں یہ مشن تو متعین کیا ہے امینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس نے حکمت کی تعریف یہ کی ہے کہ شریعت کے بعد جو شریعت کا جو فلسفہ ہوتا ہے نا اس کو حکمت کرتے ہیں تو اس طرح یہ سارے الہادی جو تصورات ہیں میں نے اشارہ کر دیا ہے لیکن امام بخاری کا جو دور ہے اس کے اندر تو اصل میں بات یہ تھی کہ یہ جو اللہ کی جو کلام ہے الگن ساری وہ ہے جو فلسفہ کے اصول ہیں نا ان کو اگر تسلیم کر دیا جائے اور قرآن کی تعبیر جو ہے یہ فلسفہ کے اصولوں سے کی جائے یہی بنیادی بگار ہے تو ان کا بگار یہ ہے کہ جو فیل جو ہے وہ نیا جس کے اندر حدوث ہو تو جب کسی فیل کے اندر حدوث ہوتا ہے تو جب وہ کسی قدیم کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے تو جب قدیم اس کا محل بنتا ہے تو قدیم بھی جو ہے وہ حادث ہو جاتا ہے یہ فلسفہ کا اصول ہے ان کا تو قدیم اور حادث کی اسطلاحات ہیں نا ہم تو قدیم اور حادث کی اسطلاحات الہیات کے بارے میں استعمال ہی نہیں کرتے تو ہم تو وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو قرآن حدیث میں ہیں والاول والآخر تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کی کلام جو ہے وہ ویسے اللہ کا وصف جو ہے وہ قدیم ہے اور جو اللہ طرح لوگوں کو کہتے ہیں سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو دوائرہ سوال کا جواب تو بعد بھی آتا ہے سوال کے تو یہ جو ہیں یہ حادث ہیں یہ ہمارے ردیس علماء بھی اسی کے اندر الجے ہوئے ہیں تو کیونکہ اس وقت قریب ترین دور میں تو صرف وہ عبدالسار حماد کی ہی جو ہے وہ بخاری کی شرعہ جو ہے وہ موجود ہے تو اس کے اندر ان جیتوں میں وہ بھی علج گیا ہوئے ہیں اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قدیم اور حادث کی جو اسطلاحات ہیں یہ صرف استعمال نہیں کرتے اسی یہ کہ تابیر جو ہے وہ غرض ہونے کا امکان ہے اسی یہ بلکہ جو اس کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجہ جو ہے وہ 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 ہے جس کی وجہ سے ابن حضم جو ہے وہ گمراہ ہوا تھا ابن حضم کی جو گمراہی کی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ ابن حضم نے کہا کہ خالق وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مخلوق ہو تو ظاہر ہے کہ جب مخلوق ہوگی تو خالق ہوگا تو اب سوار یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا مخلوق ہمیشہ رہی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم خام خواہ جو ہے وہ اس بات میں کیوں گل جیں کہ ہم کہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ مخلوق رہی ہے تو اس نے کہہ دیا کہ خالق کے بعد جو خلق کا جو تصورہ یہ کوئی نہیں ہے تو اس نے کہہ دیا خالق بدون خلق تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں نام اس نے اس لیے مان لیے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ نام آتے ہیں یا حدیث میں آتے ہیں لیکن وہ اس کے بعد جو جو فیل تھا جس کے اندر بظاہر فلاسفہ کی تابعیت کے بتابق جو ہے وہ حدوث نظر آ رہا تھا تو اس نے کہا جی ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ اثر میں ان کی اصل اللہ جن جو ہے وہ یہ ہے اور ہمارے جو اعلید ہیں وہ بھی ابن عظم کے چونکہ بہت زیادہ شہدائی ہیں ابن عظم کی یہ جو فلسفہ تعبیریں تھی ابن عظم کے جو اصول ہیں اس نے قیاس کا تو خیر انکار کیا ہے لیکن ویسے اس نے اس کے جتنے بھی اصول ہیں اس نے فلسفہ منطق سے دیئے ہیں اور اس وقت جو منطق بھی تھی وہ استخراجی منطق تھی عرصو کی جو استقرائی منطق ہے وہ نہیں تھی تو اس وجہ سے ابن عظم کے بارے میں ہمارے لوگوں کی عقیدت بہت زیادہ اسی یہ ہے کہ وہ تقلید کے مخالف ہے اگر اس کی تقلید کی مخالفت جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی کافی فراد تفریض ہے لیکن یہ چونکہ عوام نہیں جانتے عوام کو جو ہے وہ ابن عظم کی وجہ سے کہ تقلید کے مخالف ہے ہمارے عوام دھڑا دھڑ جو ہے وہ ابن عظم کی پیشے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جہاں عوام ردیس کی تعداد زیادہ ہے جیسے کہ گجران والا اور اسی طرح فیصل آباد پہلے تو زلہ تھا تو عام طور پر علماء جو ہمارے ہوتے ہیں وہ عوامی جو تحقیق جو ہوتی ہے ان کو اتنی تحقیق ہوتی ہے گہرے ہوتے کوئی نہیں اس پناہ پر ہمارے علماء بھی اس میں جو ہے وہ علج جاتے ہیں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے صفات اور اللہ کے کاموں کے بارے میں یہ قدیم اور حادث کی اسطلاح جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے یہ سلف نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جب ہمارے اپنے پاس الفاظ موجود ہیں تو ہم خام خواہ فلاسفہ کی الفاظ جو ہے وہ ہم جو استعمال کریں اس سے جو ہے وہ مفہوم کے بگڑنے کا خطرہ ہے تو میں کہہ اتنی بات جو ہے یہ واضح ہے کہ اللہ کی کلام جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے تو ہاں ایک لفظ ایک تعبیر طور سے عام طور پر یہ بھی منطقی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ مفہوم کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا وصف خالق ہے نا یہ بلقوہ ہے اور 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 بالفعل جو ہے وہ اللہ یعنی اس کے لئے جو ہے وہ قریب بائید آگے پیشے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے آتی رہتی ہیں مقصد دیا کہ اس اس کے اندر جو ہے وہ وہ جو ہمیشہ سے ہونے کا جو تصور ہے نا وہ نہیں ہے تو اب دیکھئے چونکہ جس نے بھی منطق اور فلسفہ کی اصول مان لی ہے اب اشارہ معطلی دیا ہے وہ بھی اسی سے سارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں قرآن مجید کے بارے میں بڑا خطرناک جو ہے وہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے اللہ کے نفس میں کلام تھی اور وہ کلام جو ہے وہ تو ہم مانتے ہیں لیکن ایک اللہ کی کلامِ لفسی ہے وہ کلامِ لفسی موجود ہی نہیں ہے یہ اشارہ معطلی دونوں اس کے قائل ہیں اور یہ ہمارے ہاں جو اس وقت دیوبندی اور ابریلوی جو ہنفی ہیں وہ بھی سارے اور شیعہ جو ہیں وہ تو ایسے بہت عدی ہوتے ہیں یہ اشارہ معطلی دیا کراتے ہیں اشارہ معطلی دیا کا صرف اتنا فرق ہے کہ یہ اللہ کی جو اسماں اسماں ہیں وہ بھی مانتے ہیں لیکن جو اللہ کا جو وص جو ہے وہ ہوتا ہے اس کی پھر تعوید کرتے ہیں اور اس کی تعوید جو ہے وہ اس سے حقیقت مراد دینے کی بجائے جو اس سے لازم آتا ہے اس کو مان لیتے ہیں جیسے اللہ ہو یستہذیو بہم وہ اللہ کا استعداء کرنا نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا نتیجہ کیا ہے کسی کو ضلیل کرنا اللہ ان کو ضلیل کرے گا تو اسی طرح جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے یہی تعوید لے کی ہیں تو اس لئے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں جو ہیں جیسے یہ فلاسفہ جو ہے وہ گمراہ ہوئے ان کی ان کے اصولوں کا ماننے والے جو ہیں وہ جامیہ، موت اضرہ، اشائرہ، مات وریدیہ، یہ بھی گمراہ ہوئے حتی کہ جو مشبہہ ہیں وہ بھی اس طرح بھٹ گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ کہنے کو تو ہم بخاری پڑھ رہے ہیں تو اس لئے بخاری کی حد تک تو ظاہر ہے ہم نے وہی باتیں کرنی ہے جو بخاری کے دور میں تھی لیکن ہماری جو اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جدید دور کے اندر اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو گمراہیاں سابقہ تھی، گمراہیاں ساری کے ساری وہی اب جدید دور میں ہیں لیکن ہم جو ہے وہ سابقہ جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں گمراہ تھا، فلاں گمراہ تھا لیکن جدید دور میں جو ہے وہ ہم ان تمام فتنوں میں پڑھ جاتے ہیں جو سابقہ دور میں تھی لیکن تعبیر فرق ہوتی ہے خاص طور پر ہمارے یا ردیز کے اندر مرنہ حریف ندوی کا بلکل یہی آل ہے جس چیز کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ غرض ہی اسی اسی کے خود شکار ہوتے ہیں اور اس کی اثر مجھے یہ ہے کہ انہوں نے جو میار حق ہے وہ عقل کو بنایا ہوا ہے کیونکہ فلسفہ منطق کے شدائی تھے اس کی انہوں نے میار ہے کہ جب عقل کو بنا لیا تو اس کے بعد سارا بگاڑ حتیٰ کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو بھی جو ہے وہ اسی رنگ میں رنگنے کے لیے کتابیں رکھیں عقلیات ابن تیمیہ حالانکہ ابن تیمیہ کے کتاب درو تارضل عقل و نقل جو ہے اس کے اندر سری موجودہ ہے کہ ابن تیمیہ عقل کو حاکم نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل جو حکم جو ہے وہ تو وحی کا ہے اور اس کے بعد جو ہے عقل سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں عقل آپ کی ایک صراحیت ہے وہی کو سمجھنے کی کوشش کریں اسی یہ کہ ہمارے لئے اتھارٹی صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے اندر اللہ کے الفاظ بھی شامل ہیں اور اللہ کی مراد جس کو ہم بیان کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے اور وہ جو بیان جو ہوتا ہے وہ الفاظ کی صورت میں یا عمری زندگی کی صورت میں وہ نبی انجام دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ہماری ایک ذمہ داری ہے جدید جو ہے وہ معاشر جدید جو ہے وہ ایک دور میں اب ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں جو گمرائیاں آج پائی جاتی ہیں ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ذوق نہیں ہے وہ پرانے رٹرے رٹرائے جو لفظ ہیں اچھا ان کو بھی نہیں صحیح سمجھتے ہیں اسی یہ کہ میں نے آپ کہ بتایا رہا کہ ہمارے برسقی پاک و ہند میں فلسفہ اور منطق بہت جو ہے وہ اس کا ایک اس کی عزت رہی ہے اس کا میار رہا ہے اور جب فلسفیانہ تعبیروں میں آپ پڑ جائیں گے تو اس کے بعد گمرائی سے آپ نہیں بائی سکتے اسی لئے امام ابو یوسف کا یہ قول ہے جس نے علم کرام سے جو ہے وہ علم سیکھنے کی کوشش کی وہ زندیق ہو گیا زندیق اصل میں ملت کو کہتے ہیں اگر تو یہ لفظ ہے یہ زیادہ مجوسی استعمال کرتے ہیں لیکن مجوسیوں کی ہاں تو زندیق صدیق ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مجوسیت سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کو زندیق کہا جاتا ہے لیکن ویسے اب یہ لفظ استعمال میں عام ہو گیا زندیق سے مراد ملت ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عدر اِنَّ اللَّهَ لَاكُ لَشَئِن قدیر اس لئے اختیار اور طاقت تو اللہ کے پاس ہر چیز کی ہے لیکن اللہ تعالی جو کام انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں کہنا کہ وہ کام جو ہے انجام اب دیا جا رہا ہے لیکن وہ پہلے سے جو ہے وہ اللہ کے نفس میں تھا جیسے کہ اب قرآن مجید کلام نفسی ہے تو معنی یہ ہے کہ کلام نفسی ہونے کے طور پر سے تو یہ عذری ہے یہ فلسفہ کی تعبیر ہے تو کلام نفسی ہونے کے طور پر سے عذری ہے لیکن الفاظ اس لئے نہیں مانتے کہ اس کے اندر حدوث لازم آتا ہے وہ ساری بنیاد وہی ہے فلسفہ کے اصول ماننا تو اس لئے آمد بن حنبل نے وغیرہ کی جو باتیں ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالی جو ہے جب قادر ہے ایک قادر مطلق کو جو ہے وہ یہ کہنا کہ وہ بول بھی نہیں سکتا یہ بات جو ہے کتنی غلط ہے کہ ہماری اپنی ہاں رہتی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ بہت بڑا عیب ہے کہ کوئی بول نہ سکے اس کو ہم گنگا کہتے ہیں اب اللہ کو آپ گنگا بنا دیں یہ اللہ اللہ عیبوں سے پاک ہے تو اس لئے وَلِلَّهِ مَسْحَلُ الْلَالَ اور یہاں اگر انسانوں کے اندر یہ عیب ہے تو اللہ کی اندر جو ہے اللہ کی مثال اس سے عالی ہے تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس لئے یہ یہ ساری باتیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جو ہے وہ ان کا ایک کلام نفسی ہے جو ابیشہ سے ہے اور ایک کلام نفسی ہے اور وہ کلام نفسی جو ہے وہ اللہ کی تخلیق مانتے ہیں اور اسی یہ آپ حیران ہوں گے کہ جس فتنے کا بہت زیادہ سامنا آمد بن حمل کو ہوا ہے ہمارے اس وقت جو ہیں وہ ہنفی تمام کے تمام جو ہیں وہ اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں صرف ایک ان کا گروپ تھا وہ مجھے اس کا نام اس وقت نہیں آرہا ذہن میں جو صبح سر حاد کے اندر تھا وہ جو زیادہ موہد کراتے تھے جس میں اسی سے اٹھے تھے نا شیخ جمیل و رمان یہ تو جماعت و طحیت و تنظیمی ہے نا یہ تو ان کی تھی اپنا انیت اللہ گجراتی کی ایک بڑا مشہور جو ہے وہ کیا آپ نام دے رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس فکر کا مسیبت افراد نے نام دینا بھی ہیں بڑا مشہور ایک فکر ہے اے جو شیخ جمیل و رمان اے وانا بچوں سا اور اے 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 ویسے اور یہ تو تنظیمیں ہیں اشارت و تحیید آپ تنظیموں کے نام دیتے ہیں افراد کے نام دیتے ہیں میں اس فکر کا نام دے رہا ہوں جو ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ اسواب و صفات کے بارے میں کافی بہتری پائی جاتی ہے پھر یہ اللہ تعالی مدد کرے میں آنے آپ کو بتایا نام تو میں بھول جاتا ہوں کسی کی مشکل ہے حالانکہ بڑا مشہور نام ہے لیکن پتہ نہیں مشہور چیز تو ہوتی ہے جب میں بھولتا ہوں میں تو اپنی بیماری کی وجہ سے بھولتا ہوں اور آپ جو ہے ماشاءاللہ پتہ نہیں آپ نے بتا رہے نہیں کیا ہوا ان چیزوں کا چھلی چھلی یہ بات جو ہے وہ بیان ہو گئی ہے گویا کہ ایک لفظ یہ ہے کہ کلام کے اندر سبق کا لفظ آ گیا ہے کہ ایک گدری کلام ہے اور ایک اب کی کلام ہے اور ایک بعد کی کلام ہے تو یہ سبقت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ کلام کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی مجبور نہیں ہے جب اللہ چاہے مجبور کیا اللہ کی صورت آدھو کلام کی یہ ہے کہ پوری اپنی مخلوق سے ایک وقت میں بات کریں گے اور حالکہ یہ سمجھے گا بات مجھ سے ہو رہی ہے حالانکہ ایک علمے میں تمام مخلوق سے بات ہو رہی ہوگی وہ اتنا جو ہے وہ قادر اور قدیر ہے لیکن ہم نے اللہ کو بیکار کرنے کے لیے فلسفہ کو بنیاد بنا کر جو ہے اصل میں میں بسے ان کا حصول تھوڑا آپ کو واضح کر دوں تاکہ اصل میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ایک چیز حادث ہوتی ہے تو حادث کا معنی ایک اسی نئی ہوتی ہے تو جب نئی چیز جو ہے وہ قدیم اس کا بحل بنے گا کیا مطلب کہ وہ قدیم قدیم کے ساتھ قائم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم اس کے اندر بھی تقیر آ جائے گا کیونکہ حادث تو تقیر کی صورت کلوں تقیر حادث ہوتا ہے تقیر کے صورت میں حادث ہوتا ہے اور اگر قدیم کے اندر ہم نے اس کے ساتھ قیم کیا تو قدیم کے ساتھ اس کے تعلق اس کے اندر بھی تقیر پیدا کر دے گا جب تقیر پیدا ہوا تو وادث ہو گیا تو اس یہ سار بنیاد پر یہ تعویدیں ہو رہی ہیں حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ ہمارے لئے میاریں کوئی نہیں وہ تو انسانی عقل کی پیدا بار ہے تو انسانی عقل جو ہے وہ تو محدود ہی ہے باقی جو خالق کے اصل تو پتا تو اس کو ہے تو اس لیے اللہ طرح کی جو بات ہے وہ تو حتمی ہوتی ہے اور انسانی عقل جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ اس وقت بڑے دعوے ہیں سائنس کے کہ سائنس آپ اپنی بہت انتہا کو پہنچ چکی ہے عقل کے اعتبار سے اور حالانکہ صورتہ آلی ہے کہ سائنسی نظریات جو ہیں وہ خود بدلتے رہتے ہیں یعنی کوئی نظریہ آسانیہ جس کے اوپر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں بھی یہ آخری ہے نظریات کے اندر خود تبدیل نہیں آتی رہتی ہیں تو جن نظریات کہ اندر خود آپ تبدیل نہیں آتی ہیں اس سے وہی کی تحیری کیسے ہو سکتی جو خود جو ہے وہ مستقی نظریت نہ رکھتا ہو اس کے ساتھ آپ ایک مستقی نظریات کی جو ہے وہ کیسے تحیری کر سکتے ہیں تو اچھا جی اللہ ہدایت دے یا جو مسائرہ مسامرہ جو عقیدہ کی کتاب ہے اور اسی طرح جو نصفی کی کتابیں ہیں جس کی جو ہے وہ شرح تفتہ زانی نے کی ہے نصفی کی کتاب عقیدہ نصفی سے کہتے ہیں تفتہ زانی اصل میں یہ جو وست ایشیا نا یہاں لوگوں نے فدفے کی اور منطقی بنیاد پر جو ہے وہ بڑا کام کیا اور ان کا وہاں زور رہا ہے اسی وجہ سے وست ایشیا سے پھر افغانستان کے ذریعہ سے جو ہے اندوستان میں جو ہے وہ اثرات آئے ہیں تو افغانستان جو ہے وہ بھی بٹکا وست ایشیا کی وجہ سے اور پھر وست ایشیا پھر افغانستان کے بٹکنے کے بعد کیونکہ انگریز کا جو ہمارے اوپر تسلط تھا اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اصل جو ہمارا اسلامی رہنمائے ہے وہ افغانستان ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لباس رفوس یہ ساری تحضیمیں جو ہیں جن کو اسلامی کہا جاتا ہے یہ اصل میں افغانی تحضیمیں ہیں حتیٰ کہ آپ دیکھئے کہ یہ ہمارے گھروں میں ایک عرصہ تک جو ہے وہ یہ جو ٹوپی والا برکہ ہے وہ پینا جاتا ہے اصل میں یہ افغانی برکہ ہے اس طرح یہ شروار کبیس ہے یہ بھی افغانی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس تحضیمیں کو اختیار کرنے کے لیے افغانی سان کو اپنا جو ہے وہ بنا لیا ہے مستقی رہنماء لیکن صورتحال یہ ہے کہ افغانی سان تو اب تبعیوں کا شکار ہے نہ وہاں امن و امان ہے اور ویسے جو صورتحال ہے عقائد وغیرہ کی وہ بھی وہاں بہت کمدور ہے تو شاہ جی تو اب یہاں جو حدیث آنا ہے اس کے اندر اللہ نے جب مخلوق سے فراغت حاصل کر لی قضاقت عظمہ میں نے اسی یہ فراغت کہا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے پاس جو عرش کے اوپر ہے وہ دوہی محفوظ ہی ہے نا عرش کے اوپر اندرامتی سبقت غضابی میری دامت جو ہے وہ غصے پر جو ہے وہ سبقت لے گئی مطلب ہے کہ یہ پہلے ہے غصہ بعد میں ہے یعنی اللہ طرح جو ہے وہ رحمت سے معادل کرتے ہیں غصہ جو ہے وہ اللہ کے سبر کی وجہ سے ہمیشہ پیچھے رہتا ہے تو یہاں جو سبقت کی بات آئی ہے یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کلام جو ہے یہ جب اللہ چاہے کلام کرتا ہے اور جیسے چاہے اللہ کلام کرتا ہے باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو ان چیزوں میں کبھی پر بند نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ نہیں ہے اب ہمیں ایک کس شخص سے گفتو کر رہے ہیں اس سے فارغ ہو رہے کے بعد دوسرے سے کریں گے اللہ کی صورت یہ نہیں ہے وہ تو اتنا قادر ہے کہ وہ اگر تمام مخلوق سے بات کرے ایک ہی دن میں اس کی بات ہو جاتی ہے اور ہر ایک جو ہے وہ کیونکہ وہ ہر جیس پر قادر ہیں سید جی اگری عدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات بتائی اور بلالہ بن وسود کہتے ہیں کہ وہ صادق و بسدوق ہیں یعنی خود بھی سچ بولتے ہیں اور انہیں جو کہا جاتا ہے وہ بھی سچ ہوتا ہے جب نطفہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ قرار پاتا ہے تو وہاں پھر یہ چاریس دن اور رات جو ہے وہ یہ نطفہ وہاں رہتا ہے اور چاریس دن کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ایک لوتھرا سا بنتا ہے علقہ اس لیے بولتے ہیں کہ لوتھرا جو ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے علقہ اس کو بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوتھرا جو ہے پھر بعد میں بوٹی کی شکر اختیار کر جاتا ہے تو جب بوٹی کی شکر اختیار کر جاتا ہے تو پھر انہی بوٹیاں کی اندر جو ہیں وہ ہڈیاں بھی ہڈیاں بھی تیار ہوتی ہیں اور وہ ہڈیوں کے اوپر جو بوٹیاں وہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ اب اس کی مزید تحری کی تو ضرورت نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سو بیس دن لگتے ہیں لیکن یہ تو ایک سو بیس دن جو ہے وہ انسان کا جسم وغیرہ مکمل ہونے میں لگتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیاریس دن کے اندر جو ہے انسان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے یہ بات غلط ہے اصل بات یہ ہے کہ چاریس دن کے اندر جب وہ الگا بنتا ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں جو بعد نے جنہوں نے انسان کے اندر الگ الگ حصیت تختار کرنی ہوتی ہے اس کے اندر وہ پھر نمائیہ ہوتی ہیں چاریس دن کے بعد اوپر دو دن اور دو دن کے اندر وہ نمائیہ ہوتی ہیں تو آپ جیسے اس کی میں مثال آپ کو یہ بتاتا ہوں مثلا بیج ہوتا ہے بیج جو ہے وہ پھوٹنے سے یا پھوٹنے سے پہلے اگر آپ اس بیچ کو کھولیں اس کے اندر وہ پودا جو ہے وہ اس کے تمام اثار جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے تو اس وہ حالانکہ وہ پودا ہوتا نہیں پودا وہ اس وقت بنتا ہے جب وہ زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے پھر اس کے بعد زمین کے اندر جو ہے وہ دیکھیں صورتہ آرہے اس کے اندر وہ تمام اثار ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ بیاریس دن کے اندر جو ہے وہ جب القا ہوتا ہے تو القے کے اوپر دو دن گزرنے کے ساتھ وہ تمام سراہیتیں اور جو قوتیں کل کو انہوں نے پروان جڑنا ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نظر آنے لگتی ہیں تو اس لیے بعض دوقوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ بیاریس دن کے اندر انسان جو ہے مکمل ہو جاتا ہے اور باقی روح جو ہے وہ بیاریس دن کے نہیں موقع پر نہیں پھونکی جاتی روح جو ہے اس قد پھونکی جاتی جب یہ چار مہینے اس کے پورے ہو جاتے ہیں چاریس 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 یہ تین دفاع کر ہو تو ایک سو بیس دن ہوتے ہیں چار مہینے تو پھر چار مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں پھر اللہ جو ہے وہ ایک فرشتوں کو بیٹھتے ہیں تو سُمَّ يُبَاسُوَ إِلَيْهِرْ مَلَكُوْ فَيُوْزَنُوْ بِأَرْبَئِ كَرِمَاتٍ رَسْتُوْ لَفَذْ عام طور پر فَيُوْزَنُوْكَوْ اس کو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے تو یہاں اربع کلمات اسی کا ہے کہ وہ فرشتہ جب چار مہینے کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں کے رہن میں جا کر اب اس کے اندر جو ہے وہ پھونک مالے اور وہ جو پھونک ہوتی ہے آپ اس کو کلمات اسی بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ کلمہ کن ہو کیونکہ روح کی تخلیق کلمہ کن سے ہوتی ہے تو اب جو کلمہ کن جو ہے وہ اس نے کہا تو کلمہ کن کہنے سے جو ہے وہ اس نے پھونک مال دی تو اس جسم کی اندر جو ہے وہ جان پیدا ہو جاتی ہے اور قرآن مجید کی اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے پھر جو سورت مومنین کے شروع میں ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایک نئی شکل دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ اس کے اندر پھر جو ہے وہ روح پھونک دی جاتی ہے تو یہ سمان شاہ ناو خلق ناخر جو ہے یہ اسلام کا تصور ہے سائنستان جو ہے وہ روح کی نئی تخلیق نہیں مانتے اس لیے انہوں نے یہ جو چار مہینے کے کہ بات باری جو بات ہے انہوں نے اس کو مصرد کر دیا وہ کہتے ہیں جب بھڑوتری شروع ہو جاتی ہے یہی اثر میں جان ہے بھڑوتری جب شروع ہو گئی تو جان ہے تو بھڑوتری تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے کہ آپ بھڑوتری دیکھئے اس نتفک کے چاریس دن ماں کے پیٹ میں رہنے کے اندر ہی جو تدبیری آتی ہیں بھڑوتری تو وہی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا زہود جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض عدیسوں میں باتاریس دن کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے جو ہے وہ بعض اہل علم کو یہ بغالتہ لگا ہے کہ یہ اس کی بھڑوتری اور پورے جسم کی تکمیل جہاں بیاریس دن میں ہو جاتی ہے یہ بات تو اس نہیں ہے اللہ اکبر تو اب فرشتہ جو کچھ کام انجام دیتا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ فرشتہ ہوتا تو با اختیار ہے لیکن با اختیار کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی جو قوتیں ہیں وہ اس کے اپنی ہوتی ہیں حقیقت میں وہ قوتیں جو ہے ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ ہوتی ہیں اور وہ کام جو ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے کبھی کبھی آتے ہیں آپ زیادہ آیا کریں مقصد آپ کا یہ تھا کہ مجھے تو ضرورتیں پڑھتی رہتی ہیں اور بہت دفعہ سا ہوتا ہے کہ آپ کے نہ آنے کے وجہ سے وہی نہیں ہوتی تو میں ان چیزوں کا جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا آپ زیادہ آیا کریں تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے آنی سکتے وَمَعَنَا تَنَزَّرُ اللَّهِ بِعَمْرِ رَبِّكَ ہم جب بھی اترتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ امرِ ربی ہوتا ہے تو ہم تو امرِ ربی معنی یہ کہ فریقتوں کی جو قوتیں ہیں ساری وہ با اختیار بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ تمام کی تمام قوتیں جو ہے وہ اصل میں خالق رب العالمین کی قوتیں ہوتی ہیں جو فریقتوں کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں اس لیے زندگی دینا موت دینا حالانکہ یہ اللہ کے متعدی یعنی افعال ہیں کہ جو مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالی جو ہے وہ انجام دیتے ہیں اور اس سے ایک مخلوق جو ہے وہ وجود میں آتی ہے تو یہ ساری کی ساری قوتیں جو ہیں یہ اصل میں ہوتی اللہ کی ہیں فریقتے اللہ کی مشیندی ہیں لیکن کوئی اپنا با اختیار مشیندی نہیں ہے با اختیار ان معنوں میں تو ہے کہ وہ کام جو ہے وہ انجام دینے کے لیے ایک قوت رکھتے ہیں لیکن با اختیار کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی کسی بات سے انحراب بھی کر سکتے ہیں انحراب صرف وہ فریقتے کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ازمائش کے لیے جو ہے وہ کوئی اور شکر میں بھی دے جیسے حروت مارود کو یا حضرت خدر جو ہے وہ علیہ السلام یہ سارے کے سارے جو ہیں تو ان کو اللہ تعالی نے جب انسانی سرائیتوں کے ساتھ اور جو انسانی تقاضی ہیں ان کے ساتھ جب بھیجا تو پھر ان سے غلطیاں ہوئیں حضرت خدر جو ہے ان کی تو خیر غلطی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن ویسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میری تحقیق تو یہی ہے کہ خدر جو ہے وہ فریقتہ تھے اور اللہ تعالی نے فریشتوں کو زمین میں بہت پھلائے ہوا ہے اور وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ انسانوں کی شکل ڈال کر جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چار کلمے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہوتے ہیں ایک کلمہ تو یہ ہے کہ وہ رزق نکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی یعنی اس کی پھر عمر کی جو انتہا ہوتی ہے اس کو عجل کہتے ہیں اور پھر اس کا عمل کیا ہوگا یہ کیا کیا عمال کرے گا وہ بھی اور پھر یہ ہے کہ چوتھی چیزی ہوتی ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت یعنی اس کی قسمت جو ہے جو ہے وہ بھی لکھتی جاتی ہے سممہ یوباسو نہیں یہ تو ہو گیا سممہ یونفقو فیہی روح تو یہ لکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے در پھونک مارتا ہے یہ لکھتا پہلے ہے پھونک بعد میں مارتا ہے مقصد دیا کہ یہ جو جس کا جان پہ دکھی گئی ہے نا وہ انسانی تدبیر اور محنت جو ہے وہ تو آئے گی انسانی اختیار بھی استعمال ہوگا لیکن یہ چیزیں اس سے پہلے جو ہیں وہ لکھتی جاتی ہیں اس لیے لفظ سممہ جو ہے یہ خاص ہو پر بڑا حب میں کہ روح کا جو پھونکا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے پہلے یہ چار چیزیں لکھتی جاتی ہیں فَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَا مَلُو بِيَا مَلِيَا اَحْلِ جَنَّةِ تم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان جو ہے وہ ایک ہاتھ کا جو ہے وہ فرق رہ جاتا ہے تو اس پر جو پہلے لکھا ہوا ہے وہ پھر اس پر غالب آتا ہے اور پھر وہ آگ والوں کا عمل کرتا ہے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ آگ میں جلا جاتا ہے اس کے درمیان یہ لکھا گیا کہ یہ جہنمی ہے اسی طرح سے وہ آگ میں جلا گیا اور اسی طرح ایک آدمی جہاں وہ جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور یعنی جہنم کے درمیان جو ہے وہ ایک ہاتھ رہ جاتا ہے تو اس پر بھی دکھا ہوا ہے جو ہے وہ سبقت کرتا ہے اور پھر وہ جنکیوں جیسی عمل جو ہے وہ کرتا ہے اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے انسان کا جو اصل معاملہ ہے وہ انجام کے ساتھ ہے تو انسان کا انجام کیا ہے وہ بڑا ہم ہے اور اب ساری زندگی جو ہے وہ اچھے عمل کرتا رہے اور موت کے قریب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی ایسی خوفناک وہ غلطی کر جائے جیسے کہ بعض دفعوں کوئی ایک کلمہ ہی مو سے ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ کلمہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کا آخری کلمہ ہوتا ہے اس کے بعد جانا میں جا جاتا ہے تو اس لیے موت کے قریب کا جو عمل ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تو اسی لیے من کانا آخر و کلمہ ہی لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت سے پہلے اگر لا الہ الا اللہ یہ مو سے نکل جائے یا توحید جو ہے وہ سینے میں موجود ہو تو پھر تو رجعت ہو جاتی ہے لیکن اگر مو سے نکل جائے تو یہ گویا کہ جو چیز ایک دل میں موجود تھی وہ مو نکلنے کے ساتھ جو ہے وہ عمل میں آگئی تھی یہ کہ کلام بھی تو ایک عمل ہے نا تو ایک عمل میں آگئی تو عمر کی تائید در مل جاتی ہے تو زیادہ زہدار کام ہو جاتا ہے باقی نجات کے لیے تو اندرونی ایمان کافی ہے اور یہ بھی آپ کو یہ رہے میں کہ شیطان اس وقت جو ہے وہ پیاس چونکہ جب انسان کے اندر اس طرح کی حرکت کی تیزی آتی ہے کہ جان نکر رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت گرمی پیدا ہوتی ہے اور شدید پیاس لگتی ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک گندگی کا پیالہ لے کر جو ہے وہ آتا ہے اور اسے کہتے ہیں لو یہ پانی پی دو اور یہ بھی بڑی خطرناکی ارتحال ہے تو اس وقت انسان اگر اس کا پانی جو گندگی والا پانی ہے پشاپ ہے یک اور چیز ہے وہ اگر پی لے تو بس انسان کی تباہی ہے تو اس لیے عام طور پر موت سے پہلے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو مرنا اس کو پانی پلائے جائے تاکہ اس کو جو ہے وہ جو پیاس کے ساتھ شیطان نے جو غلط فیضہ اٹھانا ہے وہ شیطان غلط فیضہ نہ اٹھائے باقی تو اللہ کی مدد ہی سب سے بڑی چیز ہے اللہ مدد کرے تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ یہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت کے وقت جو ہے وہ ایمان نصیب کر اور جیسے کہ حضرت ابراہیم کی اور یعقوب کی دعا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَعَلَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ جب تم تمہیں موت آئے تو اس حالت میں تمہارے اندر جو ہے وہ اسلام ہونا چاہیے تو میں نے ویسے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام اگر ایمان کے بغیر جکر ہو تو اسلام کے اندر پھر اس کی اندرونی کی حفیت بھی شامل ہوتی ہے تو یہاں اسلام کے اندر جو ہے وہ اندرونی کی حفیت بھی شامل ہے جب تمہیں موت آئے تو تمہاری اندرونی کی حفیت بھی بہتر ہو اور مو سے بھی تم جو ہے وہ اسلام کی حالت جو ہے اختیار کیے رکھو سر یہ اگلی عدیث جو ہے حدثنا خلاد ابن یحیہ حدثنا عمر ابن زرن سمیت و ابی جو حدثو عن سید بن جبیرن عن ابن اباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا جبریلو ما یمناؤکا ان تزورنا اکثر من ما تزورنا فنظرت و ما نہ تنظروا اللہ بعمر ربک لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا اچھا جی یہ آیت ہے کانا حادل جوابو لی محمدین آپ کے ہاں جو ہے یہ حادل جوابو ہے کہ جوابہ ہے پھر اگر یہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کانا کا جو اسم ہے وہ حادہ ہو اور جواب جو ہے وہ خبر ہو تو اس صورت میں پھر یہ بات آتی ہے لیکن اگر کانا حادل جواب ہو لی محمدین اگر یوں پڑھیں گے تو پھر حادل جواب جو ہے وہ کانا کا اسم بن جائے گا اور محمدین جو ہے خبر بن جائے گی یہ وہی بات ہے جب آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جبریل آپ اس سے جدہ آیا کرے ہمارے پاس مقصد یہ ہے وہ کوئی بیکار تو نہیں آتے تھے ان کی رہنمائی جو ہے وہ مطلوب ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ اثر بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر آتے ہی نہیں ہیں ہم تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور پھر وہ طاقت بھی جو ہمارے آنے کی ہے وہ بھی اللہ کے پاس اللہ کی جو ہے وہ ایک تقوینی طاقت ہوتی ہے یہ نہیں فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ معاملہ تقوینی ہوتا ہے تشریر نہیں ہوتا تو یہ اسی ایک فرشتوں کی جو کارگزاری ہے وہ بھی تقوینی ہے تقوینی کراتی ہے کسی کے اندر جان ڈالنا کسی کے اندر روح نکال لینا بوت دینا اس طرح اور کارگزاریاں جو ہیں مثلا بارش برسانا اس طرح کے تمام کام جو ہیں یہ تقوینی امور ہوتا ہے یعنی فرشتے اللہ کی مشہین نہیں ہیں لیکن تقوینی طور پر اللہ کی مشہین دی ہیں تشریر کے لیے نہیں ہے اللہ اکبر سید جی حدثنا یا یا حدثنا بکیون ان لامشان ابراہیما ان القمتا ان الدللہ قال کنتو امشی ما رسول اللہ اسلام فی حرث بالمدینتے وہو متکئن الا عصیب فمر بقوم من اليہود فقال بعضهم لباد سلوہو ان الروح فقال بعضهم لا تسالوہو فسالوہو ان الروح فقاما متوقعا علا الاسیب وانا خلفہو فزرنتو انہو جوہا الیہی فقال ویسالونکا ان الروح قلی روحو من امر ربی فما اودیتو من العلم الا قلیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا ترجمہ تو واضح ہے عبداللہ بن مسعود ہی اراوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حصول کے ساتھ چر رہا تھا تو مدینہ میں ایک کھیت کے اندر اور آپ نے جو ہے وہ جو خجور کی چھڑی ہوتی ہے اس پر ٹیک لگا رہے تھے تو فمرہ بے قومن اسی حالت میں جو ہے وہ ایک کچھ لوگوں جو یہودی لوگ تھے ان کے پاس گزرے تو بعض نے آپس میں کہنے لگے یہودی کہ اس سے روح کے بارے میں پوچھو وقال آبازوہم اور بعض نے کہا نا پوچھو تو اصل میں بات یہ تھی کہ جو نے کہا روح کے بارے میں پوچھو وہ چاہتے یہ تھے کہ اگر اس نے وہی بات کہی جو تورات میں ہے تو پھر تو ہم اعمال لے آئیں گے اور اگر اس نے جو ہے وہ کوئی روح کی ادھر ادھر کی تعبیریں پیش کرنے کی کوشش کی تو ہم معلوم ہو جائے گا کہ یہ نبی نہیں ہے تو بعض نے کہا کہ نہ پوچھو اس لیے کہ جب تم سوال کرو گئے تو کوئی ایسی بات نہ تمہارے سامنے پیش کر دے جو تمہارے اوپر جو ہے وہ وارد ہو اور تمہیں اس کی تقریف پہنچے یہ دگر نوایات کے اندر جو ہے وہ اس کی تکھیری موجود ہے لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے پوچھ ہی لیا فقامہ متوقعہ نارا صحیب تو آپ تو اسی طرح جو ہے وہ پہلے تو ٹیک لگا کر چر رہے تھے نا تو اب یہ آپ کھڑے ہو گئے اسی خجور کے چھڑی پر اور کہتے ہیں میں پیچھے تھا تو میں نے یہ گمان کیا کہ آپ پر جو ہے وہ وہی اتر رہی ہے تو آپ نے جو وہی اتری تھی وہ یہ تھی وَيَسَ عَلُونَكَانِ الرُّوْقُنِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِتُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ قَلِيْلَا یہاں انہوں نے بدل دیا ہے ویسے اس روایت کے اندر جو لفظ ہے وَمَا اُوْتُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ قَلِيْلَا ہے آپ کے ہے کسی بخاری کے رسکر میں وَمَا اُوْتُو مِنْ عِلْمِ اللَّهِ قَلِيْلَا نہیں ہے اس میں یہ جو ہے دارو سلام بارنہ انہوں نے وہ تمام بخاری کے اندر جو قراتے تھی اپنا دیگر ان کو بدھر کر روایت حفظ کر دیا ہے حالانکہ یہ تبلیلی نکلی جاہد نہیں ہے اس لیے کہ امام بخاری کی جو کلام ہے وہ بدل دی ہے امام بخاری کی روایتی ہے روایتیں تبلیلی کر دی ہے اس میں بات کیا ہے نا تابع ناشر علمالت ہوتے کوئی نہیں اسی یہ اور عموماً کام بھی ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جن کے پاس عظم نہیں ہوتا کیونکہ انہیں تو اصل میں سستے کام کرنے والے لوگ جو ذرا پختکار ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ زیادہ کرنا پڑتا ہے اس لیے جو لوگ پختکار نہیں ہوتے ہیں ان سے کام لے رہتے ہیں اس لیے دار السلام یہ کتابوں کے اندر یہ بہت بڑی کتائی ہے چھپائی کے تبارے سے تو بہت آرہ درجہ کی ہوتی ہے اس لیے کہ اس میندان کا آدمی ہے خود عبد المالک مجاہد لیکن باقی رہ جا اس کی عبارتیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں علمی ان کے اندر خود عالم نہیں ہے اس لیے جو کام انجام دیتا ہے جن لوگوں سے کام دیتا ہے وہ بھی ایسے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کتابیں جو ہیں اس اعتبار سے جو ہیں وہ بڑی غلطیں ہوتی ہیں ان کتابوں میں چلیئے جی تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے غالبا یہ آمش کی یہ آمش کی کرات ہے اچھا آپ آپس میں جو گفتگو وہ کرتے ہیں تو وہ یہ آپس میں پھر گفتگو کر لگے قد قلنا لکم لا تسالو ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اس سے نہ پوچھو اثر میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہی بات جہاں وہ تورات میں ہے یہ تصدیق ہو گئی کہ آپ بھی نبی ہیں تو عمر ربی سے مراد کیا ہے عمر ربی سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتی ہے تخلیق وہ تو اللہ کی مشیط کا نتیجہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے عمر عمر جو ہے یہ وہ حکم ہے اللہ کا جس کے ساتھ جو ہے وہ اغتی تخلیق اس کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ حکم اللہ کا جس کے در اہم ترین چیز جو ہے کلمہ کن ہے انما عمرہ اذا اراد شیئنن یقول اللہ کن فیکون اللہ فکر تو عمر ربی کہوانا یہ ہے کہ روح کی تخلیق جو ہے یہ اس کے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یعنی کلمہ کن سے کلمہ کن جو ہے وہ مثلا وہ فریشتہ جو آتا ہے وہ آ کر فونک مارتا ہے کلمہ کن کی یعنی کلمہ کن کیاتا ہوئے جو ہے وہ فونک مارتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس یہ روح جو ہے وہ عمر ربی سے ہے یہاں میں نے اطلائی ہے نا کہ مقصد یہ ہے کہ عمر ربی سے جو ہے وہ روح کی تخلیق شروع ہوتی ہے ویسے روح جو ہے یہ مخلوق ہے اور یہ آپ کو بتا دوں کہ صوفیہ کب جو خاص طور پر بٹکنا ہے وہ سارے اس مسئلے پر بٹکے ہیں کہ روح کو جو ہے وہ تخلیق نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ یہ اللہ اللہ سے اس کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی روح کا ایک حصہ بن جائے اور صاحب کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بڑے بڑے جو سلفی لوگ تھے وہ بھی غلطی کھا گئے ہیں تو خاص طور پر اللہ طرح بسے ان کے نئے کاموں پر تو انہیں بہت بڑی جداد ہے جس طرح پچال انہیں خلوص کے ساتھ کام کیا ہے میری مراد میرے مدرگ مولانا عبدالرمان کہلانی ہے لیکن اس معاملے میں انہوں نے جگہ جگہ غلطی کھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ من طبیزیہ ہے اور من طبیزیہ تو یہ ہے کہ روح اللہ کا ایک حصہ ہے اور یہ اصل میں وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لٹر سرار کی تعبیریں ہیں اس طرح کی تو ان تعبیروں میں وہ بھی اورج گئے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روحوں کی تخلیق بہت پہلے ہو چکی تھی اور وہ اس وقت ہو چکی تھی جبکہ تو ان روحوں میں سے ایک روح دے کر جب فونک دی جاتی ہے نہیں یہ بات نہیں صحیح اصل میں بات کیا کہ وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان سے جو ہے وہ ایک شہادتی غرض سے اللہ نے اس واقعہ کو جو ہے وہ انجام دیا اور اس وقت تمام جو ہے وہ انسانوں نے جو ہے کہہ دیا بلا اللہ صبح ربکم قادو بلا وہ ایک واقعہ انجام پا چکا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ روحیں جو اس وقت جو ہے وہ باہر نکلی تھی وہ ساری جو ہیں وہ زندہ رہی ملکہ ان کی پھر تخلیق نو ہوئی ہے تخلیق نو یہ ہے کہ اس وقت جس طرح وہ روحیں جو ہیں آدم علیہ السلام نے نکل کر باہر آئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ آدم میں ہی چلی گئی پھر اس کے بعد جو سترہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو آدم کو تو مٹی سے بنایا لیکن پھر اس کے بعد من سلارتی من تین جو ہے یہ سترہ شروع ہوئے ہیں انسانوں کا باہمی جو تعلق قائم ہوتا ہے میاں بیوی کا اس کے اندر اسی سے وہ نتفہ تیار ہوتا ہے جو نتفہ جو ہے وہ جب رحم میں جاتا ہے اور جب نتفہ رحم میں جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ نتفہ صرف مرد کا ہوتا ہے بلکہ اس نتفے کے ساتھ اس نتفے کے ساتھ جو ہے وہ عورت کا جو پانی ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے بلکہ اس کی مثال جو ہے وہ یوں بھی دیتے ہیں کہ آپ انڈے کو دیکھئے تو انڈے جو خاص طور پر ایک تو انڈے وہ ہے نا جو مرگ کے بغیر ہوتے ہیں وہ ہمارے بینوئی آپ سنواللہ پروفیسر صاحب وہ کہاں کرتے تھے بے نکائی مرگیوں کے انڈے بہت زیادہ کہتے تھے اپنی تعبیر تھی لیکن جو مرگیاں آپ آپ طور پر گھروں میں پلتی ہیں جن کو بلدی کہتے ہیں تو ان مرگیوں کے اندر آپ انڈے کو توڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ زردی کے ساتھ ایک ایک چھوٹا سا ایک ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے ہے جی دانہ نہیں ہوتا ہوتی تو اتنی سی جو ہے وہ آریشہ سا ہوتا ہے آریشہ سا ہوتا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سفیدی سے الگ ہوتا ہے یہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو نر کا نطفہ نر کا نطفہ اور جو مونس کا نطفہ جب ملتے ہیں تو پھر وہ چیز پتہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں امشاج کیسے لفظ ہے نبتلی ہے نبتلی کہا ہے اس کو وہ امشاج کے اندر خرط مرد ہو جاتی ہے تو بلکہ مولانا عبدالل ماجی دریابادی نے جو اس کی تعبیر کیا وہ اس طرح کیا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دہی کے اندر تھوڑی سی جاگ لگائی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی جاگ سے جو ہے وہ پورا دودھ جو ہے وہ دہی بن جاتا ہے تو بلکہ انہوں نے حضرت مریم کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حامل کی بات ہے انہوں نے یہ تشریح کیا کہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ دہی جو ہے وہ جاگ کے بغیر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ نطفے کے بغیر اللہ نے دہی بنا دیا تو اللہ کی تخلیق کی انہوں نے کیفیت یوں میں کیا ہے ترسیل ماجیدی کے اندر چلیئے خیر تشبیح دے کر لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چلیئے یہ تو چونکہ تخلیق جو مخلوق ہے اس کی تخلیح ہو رہی ہے اس لیے مخلوق کی تخلیح کے بارے میں تو ہم تینی شخصی نہیں کرتے اگر سائنس کوئی تخلیح ایسی پیش کرتی ہے تو یہ ایک توجیح ہے لیکن سائنس کے نظریات میں آپ کو بتاؤں جو کہوں دائمی ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں تو اس لیے ایک تعبیر ان کی ہے مولانا عبداللہ 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 اور انہوں نے ایسی بہت کوشش کیا اپنی تفسیر میں چونکہ جدید طبقے میں سے وہ واقف تھے اور خود بھی ان کا مطالعہ بہت تھا اسے اعتبار سے ان کی تفسیر کے اندر جو ہے خاص طور پر جو یہودوں سارا کا عادی بہت اچھا ملتا ہے جیسے مولانا صلی اللہ عبداللہ 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 کی تفسیر میں قادیانیوں کا اور اسی طرح جو ہے وہ اور منکرین حدیث کا بہت رد ملتا ہے اور اچھا رد ملتا ہے منادرانہ انداز میں اسی طرح تفسیر مائدی کے اندر جو ہے وہ اہل کتاب کا بہت جو ہے وہ رد ملتا ہے تو تفسیروں کے اپنے اپنے جو ہے وہ تخصصات ہوتے ہیں یہ بھی آپ تخصص سمجھئے اچھا جی اگل یہ جو حدیث ہے حدثنا اسماعیلو حدثنی مالکون انا بی زناد ان الارج انا بی حرارتا انا رسول رسول صلی اللہ قال تکفر اللہ لمن جاہد فی سبیده لا یخرجہ اللہ جہاد فی سبیده و تصدیق و کلماتی بی این یدخلہ الجنہ اور یرجیہ ایلا مسکنہ اللہ خرجہ منہ یہاں جو اصل محل شاید ہے وہ تصدیق و قدماتی یہ کلمہ ہے یہ اللہ کے کلموں کی تصدیق جو ہے وہ اپنی عمل سے کرتا ہے جہاد کی صورت میں جو آدمی اللہ کے کلموں کی اپنی عمل کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ تصدیق کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالی جنت میں داخل کر دیتے ہیں بلکہ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِ اللَّهِ وَرُسُولِهِ اُلَائِكَوْمُ السِّدِّقُونَ صدیق کی تعریف یہی ہے کہ جو اپنی جو ایمانی کیفیت ہے اس کو عملی طور پر اس کا مدر بن جائے تو جو اس کا عملی طور پر مدر بن جاتا ہے پھر وہ صدیق ہوتا ہے یہ کچھ باتیں اسی ہیں لیکن آج میں نے کسی جگہ جانا ہے دو بجے مجھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بات آخر رہ گئی تو پھر انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ حدثنا محمد بن قصیر حدثنا سفیان یا حدیث کا تجمہ تو آسانی ہے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے میں دخواہر میں اگر وہ اللہ کی تصدیق اپنے عمر سے تو پھر اس کے بعد اس کے لئے جنت ہے اور اگر یہ تو جنت تو صورت میں جبکہ وہ شہید ہو جائے اور اگر وہ شہید نہیں ہوا تو پھر اپنے اس مسکن کی طرف لوٹ جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ عجر بھی ملے گا اور مارے غنیمت بھی ملے گا یہاں لفظ سے اور اس لئے استعمال کیا ہے کہ بعض دفعہ نیت جو ہے وہ اتنی اچھے نہیں ہوتی تو پھر اس کے لئے تمہارے غنیمت بھی ہے اور اگر جو ہے وہ اس کی نیت اچھی ہے پھر ساتھ عجر بھی ہے تو ایک بھی لفظ او ہے چلیے ٹھیک ہے یہ بھی تبھی ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے چلیے جی حدثنا محمد بن قصیر حدثنا صفیان و نلامش نبی وائد نبی موسیٰ قال جا رجلن الیلن نبی صلی اللہ فقال الرجلو یقاتلو حمیتن و یقاتلو شجاعتن و یقاتلو ریان فائیو ذالکا فی سبیل اللہ قال من قاتل لتقونا کلمت اللہ علیہ فہوا فی سبیل اللہ تو یہاں جو ہے وہ یہ نیت کی بات جو ہے وہ خاص طور پر اس لئے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ بنتا ہی نیت سے ہے اس لئے میں کہتا ہوں اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جو ایجنسیوں کے عالقار بن کر جو ہے وہ بس دنیاوی مفادات کے اندر پڑ گئے ہیں اور یہ ہے بنیاجی طور پر وہی سیاست کا دھوکہ اللہ تعالی ہدایت بھی دے اور ان کو فتنوں سے بچا کے رکھیں تو ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ کے پاس آیات تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک آدمی کتال کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حمیت ہوتی ہے خاندانی یہ وطنی یہ حمیت ہوتی ہے تو وہ تو اس حمیت میں لڑتا ہے عام طور پر فوجیں جو ہیں وہ وطنی حمیت میں لڑتی ہیں اسی فوجوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہادفی سے بیجلہ کرتی ہیں یہ ایسے خامخواہ بنافتی بات ہے نیت کی بات ہے تو نیت تو اس وقت ہے جبکہ اسلام کی خاطر جو ہے وہ لڑا جائے کلمہ وہ آگے آرہی ہے نا وہ آگے بات آرہی ہے